اپنے بارے میں جاننا چاہتے ہیں یا استخارہ کروانا چاہتے ہیں تو ضرور ہم سے رابطہ کریں نمبر تین اگر آپ نے ہماری ویڈیو کو شیئر نہیں کیا تو ہمارے ویڈیو کو شیئر کر سکتے ہیں اگر آپ اپنے کسی پیارے کے لئے استخارہ کروانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے بھی ہم آپ کے ساتھ مکمل تعامل کریں گے آج کا وظیفہ آپ لوگوں کی فرمائش پر ہے بہت پیارا وظیفہ ہے اس کی قدر جانئے گا اس سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احدیث کی طرف چلتے ہیں حضرت علی کے پاس ایک یہودی آیا اور کہا میں نے سنا ہے کہ آپ مسلمان جب عبادت کرتے ہو تو برے برے خیال آتے ہیں جبکہ ہم عبادت کرتے ہیں تو ہم ہی نہیں آتے حضرت علی نے جواب میں فرمایا اگر ایک فقیر اگر ایک گھر فقیر کا ہو اور ایک گھر امیر کا تو چور کہاں آئے گا یہودی نے کہا امیر کے گھر میں حضرت علی رسولہ نے فرمایا تب ہی تو شیطان ان کو ستاتا ہے جن کے دل میں اللہ ہو جن کے دل میں اللہ نہیں ہوتا وہاں شیطان کا کیا کام ہے کہ وہ جو پہلے سے ہی شیطان ہو تو ان کا پھر کیا کام ہے یہ کتنی پیاری بات ہیں ٹھیک ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پہلے میرا دل کیا کہ میں آپ کو یہ سناوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کے لیے آج میں آپ کو بتانے لگی ہوں کہ جس پاک کمائی سے ایک خجور کے برابر بھی صدقہ کیا جائے تو اللہ تعالی اس کو دائیں ہاتھ میں لیتے ہیں اللہ تعالی صرف وہ پاک کمائی کو قبول کرتے ہیں پھر اس کو خیرات کرنے والے کے لیے پالتے رہتے ہیں جس طرح تم میں سے کوئی اپنے بچڑے کو پالتا ہے یعنی کسی گائیں کو پالتا ہے یہاں تک کہ وہ خیرات پہاڑ کے برابر ہو جاتی ہیں کہ آپ جب صدقہ دیتے ہو خیرات کرتے ہو اللہ کی راہ میں دیتے ہو تو وہ اتنا بڑا پہاڑ مطلب کہ وہ بن جاتا ہے ذرا سا حلال کیا آپ دیتے ہو آپ ایک رپیہ دیتے ہو ایک خجور دیتے ہو حلال پیسوں کی ایک خجور آپ اللہ کی راہ میں دیتے ہو سوچو اب اس کا سواب جو اتنا پھیلتا ہے اتنا اتنا زیادہ دن دن بر سواب پھیلتا چلا جاتا ہے تو اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ وہ جیسے وہ سواب مطلب کہ ایک خجور ایسے پلتی ہے کہ اب ایک خجور کو لینے وہ بڑی ہوتی 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 ایک پہاڑ جتنی خجور بن جائے تو یہ بھی کام ہے ٹھیک ہے آپ کو سان رفظوں میں میں سمجھاتی ہوں آج جو وظیفہ آپ کے ساتھ پیش کہہ جا رہا ہے اپنے پیاروں کو اپنے پاس بلانے کا ان کو اپنے مسخر کرنے کا جو وظیفہ بتاؤں گی کہ ان کو کیسے مسخر کیا جاتا ہے کیسے اپنے پیاروں کو اپنے پاس بلائے جاتا ہے اپنے پیار میں ان سے مطلب کہ ان کو اتنا اللہ پاک اس آپس میں محبت پیدا کر دے گے کبھی وہ دور نہ جائیں آسان اتنا نہیں ہے یہ عمل لیکن میں ایک بات بتاؤں کہ تھوڑا سا مشکل بھی ہے لیکن آپ لوگ اگر کرو گے تو یہ اتنا آسان لگے گا کہ اس سے زیادہ آسان آپ نے کبھی عمل سنا ہی نہیں ہوگا ایک کبوتر کا پار آپ نے لینا ہے کبوتر کا کیا لینا ہے آپ نے ایک کبوتر کا پر آپ نے لینا ہے ایک دفعہ یہ عمل کریں گے ایک کبوتر کا پر لیں گے تو بس آپ نے یہ پاس رکھ لینا ہے سامنے بلکل پاک صاف ہو گندہ نہ ہو کبوتر کا پر نہ اور کوشش کیجئے گا اس کی پیٹھ کا نہ ہو اس کے پروں کا ہو بازوں کا ہو اب آپ نے پر لمبا ہو اور صاف سترہ ہو اگر آپ کو ذرا سا بھی اس پر ڈاؤٹ لگتا ہے یا پھر یہ آپ کو لگتا ہے یہ گندہ ہوگا تو پھر آپ اس سے مطلب کہ جب ایک بات یاد رکھیں تکلیف نہیں دینی کبوتر کو آپ نے اس کو جب وہ جھڑتے بار ہونا تو وہ کسی پاک جگہ پہ یا اس ایسے جگہ پہ وہ گھیرا ہو ٹھیک ہے وہ آپ نے لینا ہے اب آپ نے اس کبوتر کے پر کو پتہ یا کرنا ہے پہلے آپ نے ایک خوشبو تیار کرنی ہے ٹھیک ہے اب خوشبو کے پر آپ نے جو عمل کرنا ہے وہ پڑھنا ہے یا ودودو یا علیو یا افوو یا ودودو یا علیو یا افوو یہ آپ نے کبوتر کے پر پر جو مطلب کہ آئل لگانا ہے یا آئل لگانا ہے یا پھر تیل لگانا ہے اس کو ہم پہلے دم کریں گے اتر بھی کر سکتے ہیں جو بھی آپ کو مناسب لگے خوشبو والا ہو پر آپ پرفیوم استعمال نہیں اس میں کر سکتے ہیں اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کو پہلے آپ نے تیار کرنا ہے دم کر کے کم از کم آپ نے اس کو تین دن میں آپ نے ایک ہزار مرتبہ روزانہ کا پڑھنا تین دن میں تین ہزار دفعہ آپ نے وہ جو اتر بھوپا اس پہ دم کرنا ہے دم کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے جو ہے کبوتر کا جو پر ہے وہ بھی اپنے پاس ہی رکھ لیں اس کے پر بھی پھوک مارتے ہیں اس کے پر بھی پھوک مارتے ہیں تو اول آخی دروشی ضرور پڑھیں وقت جو ہے زوال کا جب ٹائم گزر جائے تب ہی عمل کرنا مطلب کہ زخور کی نماز کے بعد آپ کریں گے ٹھیک ہے زخور کی نماز کے بعد آپ نے کرنا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے یہ جو آپ نے بس آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک دفعہ جو ہے آپ نے اپنے چہرے پر اس کو لگانا ہے خود سی لوگوں کی فرمائش پر کہ ہمیں جادو ہے ہمیں ایسی پریشانی ہیں ویسی پریشانی ہیں تو آج میں جادو کی کچھ علامتیں آپ کو بتانے لگی ہوں سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گی کہ عمومی علامتیں اور خصوصی علامتیں عمومی علامتیں جو ہوتی ہیں کارجادو کا شکار پائی جاتی ہیں انسان کے اندر اور عمومی علامتیں ہوتی ہیں جو عام جادو کیا جاتا ہے یعنی کہ خواب بوں میں نظر آنا اور چیزوں پر نمائی آنا خواب میں پشاپ پخانا دیکھنا اپنے جسم پر پخانا لگا ہوا دیکھنا اپنے آپ کو غوصل خانے میں دیکھنا اور خواب میں نجاست اور گندگی دیکھنا خواب میں زنا کرنا یا پھر صحبت کرنا اور ننگا دیکھنا خواب میں ڈرنا عجیب و غریب خواب دیکھنا خواب میں کتہ دیکھنا مردے دیکھنا بچھو دیکھنا ساپ دیکھنا یہ سب جو علامتیں ہیں یہ سب علامتیں جادو کی ہیں کالا جادو جو آیا ہے وہ انسان جب کالا جادو کی طرف منتقل ہوتا ہے تو وہ کسی نہ کسی سے نفرت کرتا ہے یا اس سے بدلہ لینا چاہتا ہے اور کالا جادو تب ہی استعمال گیا تھا جب وہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے آپ لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا اور آپ لوگ ایمان سے خارج ہو جاتے ہیں جو لوگ جادو کرواتے ہیں یا پھر کالا جادو کرواتے ہیں جادو کیسا بھی ہو ایمان سے خارج کر دے جادو کی پہلی علامت جوڑوں میں درد ہونا دوسری علامت بدبودار پخانہ آنا پشاب میں بہت تیز سمیل ہو جانا پیٹ کا کھایا پیا غائب ہو جانا یعنی جو کچھ کھایا ہے وہ آدھے گھنٹے میں ختم ہو جانا پیٹ میں درد محسوس ہونا دس آنا اور بدحزمی ہو جانا میدے میں درد اور متلی ہونا بخار ہو جانا ہر وقت جسم میں درد رہنا دل کا تیز سے دھڑکنا سانس مشکل سے آنا سینے میں درد اور جرن کا محسوس ہونا آنکھوں کے آگے ہندیرہ ہو جانا اور جسم کی رگوں کو تکلیف پہنچنا نزلہ زکوام اس قسم کی چھنکی آنا جو پہلے آپ کو کبھی بھی نہیں آئیں عجیب و قریب سے بدبو آنا کھانے میں سمیل ہو جانا نماز میں نہ دل لگنا گرم رہنا ناک کا گرم رہنا توباناؤزباللہ نماز سے دوری ہونا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے توباناؤزباللہ نفرت ہونا دل میں اسلام کی عبادت نہ ہونا اور عبادت کو برا سمجھا جانا کہلی اور سستی رہنا ہاتھ پیر سون ہو جانا جسم پر نیلے نشان پڑھتے چلے جانا سر بھاری رہنا جسم میں سردی کا محسوس ہونا دن میں دن جسم کا سکنے شروع ہو جانا بلا وجہ تھکاوٹ کا محسوس کرنا بغیر کسی وجہ کے جسم میں کمزوری محسوس کرنا کھانے سے پہلے یا کھانے کے بعد مو سے سمیل آنا اور عجیب و غریب سی سمیل یا بدبو آنا حلق میں عجیب و غریب سی سمیل کا ہو جانا اور آنکھوں کے سامنے غلابی یا نیلے رنگ کے ڈبے سے نظر آنا عجیب سی لائنیں آنکھوں کے سامنے کالے رنگ نظر آنا یا سیاہ رنگ گھومتا ہوا نظر آنا جیسے کوئی پنکھا چل رہا ہے ہیلیکوپٹر چل رہا ہے عجیب و غریب سی آوازیں آنا آنکھوں کے سامنے ہندیرہ چھا جانا کمزوری لگنا یا زمین پر کالے کالے دھبے یا کالے کالے نشان نظر آنا یہ سب علامتیں جو ہیں کالے جادو کی ہیں جادو کی ہیں اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا کوئی مسئلہ ہے ان سب علامتوں میں سے تو پلیز ہم سے رابطہ کریں تاکہ ہم آپ کی مدد کر سکیں آج کال جادو اور یہ چیزیں بہت عام ہو چکی ہیں تو ہماری پوری کوشش ہوگی جتنے بھی ہمارے سبسکرائبر ہیں ہم ان کو بچا سکیں اور کچھ تدابیر یا کچھ چیزیں ہم آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ کے حکم سے اگر آپ کے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے کاروبار میں بندی شاری ہے گھر میں ناچاکی ہو رہی ہے لڑائی ہو رہی ہے کچھ بھی ایسا ہو چھوٹی سے چھوٹی بھی پریشانی آپ کو لاکھ ہو تو ہمارے چینل پر آ کر سسکرائب کر کے ہم سے بات کر سکتے ہیں جب کسی پر جادو ہو تو بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے بے سکونی محسوس شروع ہو جاتی ہے دل میں گھبرہت ہوتی ہے ڈر آتا ہے خوف آتا ہے اور نفرتیں پیدا ہونے لگ جاتی ہیں آزان سے چھڑا پن ہونے لگتا ہے آزان کی آواز سے گھبرہت ہونے لگتی ہے قرآن پاک پڑھنے یا سننے میں بھی پریشانی ہوتی ہے جسم میں درد شروع ہو جاتا ہے دعائیں میڈیسن اثر کرنا چھوٹ جاتی ہیں یا کسی بھی قسم کے دعائیں آپ کھاتے ہیں تو کوئی اثر نہیں ہوتا ہر کام میں جلدی ہو جانا ہر کام کی جلدی ہونے کی آرزو کرنا کوشش کرنا دکان پر اگر کچھ چیز لینے جا رہے ہیں تو انتظار کرنے سے پریشان ہونا لڑنا چگڑنا یا فساد کرنا اور بیچینی محسوس کرنا انتظار نہ کرنا جسم میں کیڑے سے کٹنا جب گور کرو تو کچھ بھی نہ نظر آنا یہ سب علامتیں جادو کی ہیں سر میں درد رہنا کمر میں درد رہنا گٹنوں میں درد رہنا پاؤں میں درد رہنا جسم کے ہر حصے میں درد اور تکلیف ہونے آنکھوں کے آگر جلن اور سرخ رنگ رہنا اور بار بار آپ کو ایسے محسوس ہونا جیسے آپ کو کوئی جھٹکا دے رہا ہے یا کوئی دھکا دے رہا ہے اسرہ کی علامتیں بھی جادو کی علامتیں آپ سب سے گزارش ہے جلدی سے ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ اگر آپ کے ساتھ اسرہ کی پریشانی ہے تو ہم آپ کی بھرپور مدد کر سکے اور رہی بات غیبی موکل کی تو آج میں آپ کو غیبی موکل کی بارے میں بھی بتا دیتی ہوں عمل آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا آپ کو ایک ریکارڈنگ دی جائے گی وہ آپ نے سننی ہے اور تین سے سات دن میں موکلین کا آنا جانا شروع ہو جاتا ہے خواب میں آنا جانا شروع ہو جاتا ہے پھر آپ کے آس پاس ایسے لگتا ہے جیسے کوئی نہ کوئی روحانیت ظاہر ہو رہی ہے غیبی موکل کا یہ عمل ہے غیبی موکل کی عمل میں پہلے آپ کو استخارہ کروانا پڑتا ہے پھر ہم آپ کی طرف موکل کو بھیجتے ہیں پڑھائی ہم کرتے ہیں موکل آپ کی طرف حاضر ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو ریکارڈنگ دی جاتی ہے وہ آپ سنتے ہیں اور الحمدللہ موکلین کی حاضری ہونا شروع ہو جاتی ہے فائدہ اس کا یہ ہے کہ آپ کا روحانیت میں بھرپور مدد کرتے ہیں آپ کے ہر کام میں مدد کرتے ہیں چھوٹے سے چھوٹے کام میں آپ کی مدد کرتے ہیں آپ کی مشکلیں حسان کرتے ہیں کوئی بھی دعا ہو اس کی قبولیت اللہ پاک سے کرواتے ہیں اور آپ کے پر کبھی کوئی جادو نہیں کر سکتا کوئی ساہر نہیں کر سکتا کچھ بھی نہیں کر سکتا آپ کی بھرپور مدد کرتے ہیں غیبی موقع آپ کو رجت سے بچاتے اگر عملیات کرتے ہیں غیبی موقع عملیات میں کامیابی کے لیے آپ کے ساتھ دیتے ہیں تو غیبی موقع کا عمل ضرور کریں عملیات سے پہلے آپ سے گزارش کی جاتے ہیں اگر عمل کرنا چاہتے ہیں تو غیبی موقع کا عمل پہلے کریں آپ کہاں رہتے ہیں آپ کا نام آپ کی والدہ کا نام آپ ضرور سینڈ کریں تاکہ آپ کا استخارہ پہلے کیا جائے بہت سے لوگوں کی غیبی موقع میں جو ہے میلز آئیں لیکن جس جس کا نصیب تھا جس جس کے نصیب میں پڑھائی تھی ہم نے صرف ان کو دیا ہے تو اگر آپ بھی عمل میں شامل ہونا چاہتے ہیں غیبی موقع کا عمل لینا چاہتے ہیں تو آپ بھی برپور حصہ رہے ہیں انشاءاللہ آپ کے ساتھ بھی آپ کا حساب کیا جائے گا اگر آپ کو اللہ پاک نے اس چیز کا شرف دیا ہے تو ضرور آپ یہ عمل کریں یہ لوگوں نے اپنے ہسپنٹ کے لیے کر سکتے ہیں شوبروں کے لیے کر سکتے ہیں اور بھائی اپنی بیویوں کے لیے کر سکتے ہیں جائز کام کے لیے یہ عمل کر سکتے ہیں وہ لوگ بھی یہ عمل کر سکتے ہیں جو حکم اللہ سے اگر وہ کسی کو پسند کرتے ہیں تو وہ شادی کرنا چاہتے ہیں نکاح کی ان کو خوائش ہے کہ تو بن عوض بلہ کوئی انہوں نے غلط نہ کیا ہو یا کوئی حرام کام نہ کیا ہو تو وہ لوگ بھی یہ عمل کر سکتے ہیں یہ عمل بہت خود لازوال ہے اس کی قدر جانئے گا